پھاگنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا گین کی اور اس مطلب اٹھا ہوا شان اب پشت ضرور کھیلے تھے مگر ڈیپ ٹائڈ میں ان کے فیلڈر اس گین کو کلیکٹ نہیں کر پائے گین باونڈی لائن پار کر گئی پھاگنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا گین کی اور اس کے لئے دبا بھی اس گین کو روک کے کھلے پھائنٹ کے فیلڈر گئے انہوں نے گین کو پیل کیا کسی اگن کا کوئی اضافہ نہیں شروع کیا امپائر کو کلس کیا گینٹی اور اس مرتبہ ہلکہ سر ڈرائیو کیا میڈان پوزیشن پر فیڈر موجود انہوں نے گینٹ کو فیل کیا ایک رنگا اور ازا فوا تو اس ایک رنگ کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا پانچ مرتبہ اچھی گینٹ اور گینٹی فکر کی پر کے پاس کسی رنگا کوئی اضافہ نہیں تو اس طرح پہلے عور کا خیل بھی اپنے اکتاب کو پوچھا ٹائکینٹ کے لیے خوشان بات ہے آج کا پہلا میچ جاری علیلہ سپورس اور آرائی ٹائگر کے درمین اس مرتبہ پہلی گینٹ ہلکا سا پوش کیا اور بلد نہیں گینٹ کو فیل کیا تو حمزہ گینٹ کرنگی عدیل شکول کن دوران آئے گینٹ کی اور اس مرتبہ گینٹ کو مور دیا ہے شاٹ خوش کا لیک پوزیشن پر فیڈر موجود انہوں نے گینٹ کو فیل کیا موجود اس محصے محصے ہو رہے دوران آئے گینٹ کی اور اس مرتبہ گینٹ شکول نے ہم کسا پوش کیا خطک ناک رنس ہو سکتا ہے لیکن اچھی رننگ پڑنگ درکیٹس دولو گیا اٹھارا ٹیم میں اس سرنیمنٹ میں اسے لے رہی ہے دوران آئے گینٹ کی اور شرطہ گینٹ کو ڈرائیل کیا کار کی جانب اور گینٹ پرچھ وقتی میں بولن لینڈ تار کر گئی چارنس کی لیے چارنس کی دعوے کے ساتھ ہی سکور بڑھتا ہوا دور سنگر میں داکھ ملت چکا ہے لیلہ لپٹس دس ونز بینہ کی دلیں اس کی جبنی تاریم کرے کم اس دوران ہمزہ اور طبی کے ٹائے گینٹ کی اس مرتبہ گینٹ کو کھیلنے میں کامیاب جو مامبر سیٹر موڈی کلی میں انہوں نے گینٹ کو فیل کیا لیکن جانے تاجیز کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا اس دوران آئے گینٹ کی اور اس مرتبہ گینٹ کو ڈرنز کیا اب ہم بسیٹر موڈی ڈیپ لوگوں جنہوں نے گینٹ کو فیل کیا لیکن آسانی کی فاقی ایک رنز بکمل کیا تو ایک رنز کے دعوے کے ساتھ ہی سکور بڑھتا ہوا گیارہ رنز اس دوران آئے گینٹ کی اور اس مرتبہ گینٹ کو چھلے میں کامیاں ہوئے اس دوران ابھی شکور سامنے کریں گے امرانز راجت کا آئے گینٹ کی اور اس مرتبہ گینٹ کو سیترے ٹائم نے کر سکے مامور سیلٹر موڈی ڈیپ تھرڈ میں اٹھار ٹھارڈ میں پر انہوں نے گئی جب پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی لالے پر اس کی تین کو آئے گینٹ کی اور اس مرتبہ گینٹ کو خیلے میں کامیاب ہوئے آئے گینٹ پر انتاہ کر گئی چارنز کے لئے فیصل پر لائیٹ میچ خبری کر رہے ہیں اس مرتبہ گینٹ کی اور اس مرتبہ گینٹ پر گینٹ تھی وانتوں پر بیٹ کی آئے گینٹ تین کو اس مرتبہ گینٹ کو خیلے میں کامیاب ہوئے مڈوی گینٹ پر کوئی فیرل موجود نہیں اور گینٹ پلک چھبکتے ہوئے بولن پاہ کر گئی چارنز کے لئے سچارنز کے ذاپے کے ساتھ ہی سکور بڑھتا ہوا بیڈی سونس بائیس کر رہے ہیں اس مرتبہ گینٹ کی تیز ہوئے آئے گینٹ کی اور اس مرتبہ نیچے پر سی ہوئی گین اور بیٹ ہوئے آئے گینٹ کی پر کے پاس تو اس طرح تین آور کا کیل پورا ہو چکا ہے تین آور کے تکام پر اس کو رہے بیس وانس بلا کسی مجرد کی نقصان پر اس دفعہ نوجوان خلالیوں تو بھی چانچ دیا گیا ہے یقینی سینئروں کے ساتھ سینئر خلالیوں کے ساتھ نوجوان خلالی پر ایکشن میں نظر آئیں گے تو یقینی بڑا امکدار آدھا کیا ہے اور اس مرتبہ نیچے پر ایکشن پر آئے گینٹ کی اور اس مرتبہ گینٹ کو ڈھائیو کیا لاؤگول پر سینٹر موجود ہے جنگران راجہ دون نے گینٹ کو فری کیا اسی اصلاح میں ایک رنز کا اضافہ ایک رنز کے اضافتوں کے ساتھ اس پر بڑھتا ہوا باریس رنز اس دوران آئے گینٹ کی اور اس مرتبہ پھلٹا گینٹ کو ایک اصلاح پش کیا اور مرتبہ فلٹر موجود ایک رنز کا اضافہ ایک رنز کے اضافے کے ساتھ گلدہ بھی بڑھا ہے امکدار ہے اس دوران ہمزہ رائی ٹام آوردہ بھی گیٹ آئے گینٹ کی اور اس مرتبہ اندر کی جاند کی گینٹ کو فیلا لیکن ایک رنز کا اضافہ اچھی سنٹ ہے بینا کسی روکس کے دنسان پر ہمزہ آئے گینٹ کی اور اس مرتبہ آلکہ سنٹ پھولٹا لیکن رنز کا کوئی موقع نہیں وقت فلٹر موجود تھے کسی رنز کا اضافہ نہیں رائی ٹام آوردہ کیچھ آئے گینٹ کی اور اس مرتبہ بھی چمپ پر گینٹی وادے ترک بھی کیا تو اس طرح آرائی خیگرس خدید شکو سامنے کر رہے اور جب آپ اس کے لئے موقع لیکن گیپ تک کے لئے میں کامیاب ہوئے اور دوسرے رنز کے لئے پہنچ گئے عثمان کی اوپس نے پھش کیا اس گینٹ کو کورس میں تیزی سے رنز نہیں آرہے ڈائرے کی اوپس اس طرح اچھا کئے لیں اور چار رنز کورس میں کھیل کر حاصل کیے عدیل شکو میں اور مٹھن بولنگ کر رہے ہیں اس طرح بھی اپش لیکن فلڈر موجود ہیں موقع بن سکتا ہے لیکن ڈروپ کر دیا کیچ کیے کاؤش ہے کیا سلسیزن دو اچھا شورٹ ایک رن کے لئے عثمان کا دھویٹ سوپی مارسہ سکتا ہے جو انہیں پھر استیار کیے بہت نمیت کی انہیں بولڈ کر دیا سفا مٹ بگٹ پر خیف کرنا چاہتے تھے کراس کھیلے اور گیم کی لائن کو نمیت کر دیا حدیث شکور نے اور اس کا خمیعہ کی سلسیزن دن ٹھوکے جو سوفی نے بہت محرد کیے یہاں پر پچھ کے حوالے سے اور ان کے ساتھ اتنے بھی دوستوں نے کام کیا کاملے تاریخ ہے عثمان عثمان اللہ سامنہ کاملے لیکن پر اس کو کھیلنے میں کامیاب ہوئے مٹ بگٹ پر اور چوکہ لگایا عثمان نے اس چوکے کے ساتھ مجموع سکور اب ہو گیا ٹھائٹی سکس سوید کا بھی نام ہے اس میں لیکن تو یہ بڑا مشکل کام ہے مشکل ذمہ داری ہے دہا کبس کے جیلے کسی رنگ سے کوئی اضافہ نہیں چھتی سکر بول کر دیا یہاں پر اور کھڑے رہ گئے اور فوٹ وک نظر نہیں آیا اس وال پر بیٹنگ کرتے ہوئے عثمان اللہ کی طرف سے اور اس کا یہ سمیہ آزاب اکتنا پڑا کہ وہ ان کی آفتم دور جا کے دی بولڈ ہو گئے دوسرے کھلاری ہیں جو آوٹ ہو کر واپس جا دے دو وکٹ کھونے کے بعد ساتھ میں اوبر میں اکتالیس رنج اس بار شفل کر کے گین کی لائن میں آ کر آن سائیڈ میں گین کو کھیلا نہیں تک کھڑے کھڑے کھیلے حالانکہ وہ ٹیکنیکلی اچھے بیٹسمن ہیں دیٹ من ایچ جس این ویل سٹوپڈ اور ادیل شکور کا کیچ ٹرپ ہوا اتنا دوسرے ایو فیس کر رہے ہیں مٹھن کو اس بار اچھا گین تو میڈان کی جانب کھیلے ہیں ایک آسان برن کے لیے بولرز کو عزمائی جاتا ہے یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں دیکھا گیا ہے فارورڈ آئے ایو ڈرپٹ بولرز کی مدد ضرور کی ہے لیکن ساتھ ساتھ وکیٹ کا باؤنس ایون ہے ریکٹر وردہ پیٹ پہلے بھی اچھی تعداد تماشائیوں کی آنی چاہیے اٹھارہ ٹیمز ہیں ٹورنامیٹ میں تین گروپس میں ہیں گروپ اے بی سی ایٹ ٹائمز داؤن دی گاؤن فرنٹ فٹ پہ آکر بیک ٹو دے بولر کھیلے لانگ آف باؤنری پپ اس ویچ اگلی گین گین کیانے کا انتظار کیا سافت ہند کے ساتھ پش کیا بیٹ وکیٹ کے جانب ایک رن کے لیے ٹیسٹ ہے کی کیا صورتحل بنے گے اس بار سلوور بندھی لیکن پک کیا اچھا شاوٹ اور یہ خراب فیلڈگ اور خوست دیم اپاؤنری فیلڈنگ سائٹ کو یہ چھوکہ اجاز چانڈیو دہنے ہاتھ سے اوہر دو وکیٹ یہ گین اور اس بار دھوکہ دیا ذرا پیچھے گری ہم سے دور دوڑ رہے ہیں اجاز اوہر دو وکیٹ سوہل کے لیے ہوا میں لانگ آف نیچے چھانچ اوہ بیٹ ویلڈنگ بہت خواب فیلڈنگ ایک تو آگے ہی اتنا چلے گئے کہ پھر ہاتھ پیچھے کرنا پڑے انہیں ریورس کپ کی طرح اور ریورس کپ بھی اتنا پیچھے نہیں ہو سکتا یہ کہ فیفٹی فیفٹی سیچویشن ہے اگر فیلڈنگ اچھی کر لیتی یہاں پر ایک دو مرتبہ یہ آرائین ٹرائگرز تو شاید اس شکت وہ ہاوی ہوتی تریپن اسکور ہے جبکہ اوور ہوئے ہیں آٹھ بارہ اوورس کا کھیل ابھی بھی باقی ہے ٹرائبز اوور سٹل ٹو بی بورٹ کیسل سیزن ٹو ہے یہ پہلا مقابلہ افتتاہی مقابلہ اور ایک اچھے مقابلے کی امید ہے اسامہ اکوال کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں امید ہے امید ہے سٹل ٹو بی بالکر اس پہل چے کھل دی estامہ امید ہے مکابلہ ان کو سوئی پر پوزیشن پر ایک رن کے لیے فرنٹ فٹ پہ آکے پشکیا بیک ٹو دو بولر ایک پار پھر تیار اس بار پھر کیا کوئی پہنچے گا نیچے اس بار گیپ میں گرے گی گین نو مینس لینڈ میں اور جب تک کہ گین کو روکا جائے دو رن کا موقع یہ نون سٹائکر ہے ایک رن بھی نوٹ آؤٹ ہے اوہ ہیڈا گوہ ایک رن بھی نوٹ آؤٹ ہے اوہ ہیڈا گوہ at that one didn't make any contact جہنگیر بولنگ کے لیے بلائے گئے ہیں لیکسٹرم سے باہر گین وائیڈ بول اس ایک رن کے ساتھ اس کو ستاون اوہ that one took off اچھی گین سٹمز میں آتی ہوئی اور بسپیکٹفولی گین کھیلا کھیل چل رہا ہے دس میں ورکا اس کے بعد دس ورس کا اور مقابلہ اس اننگز میں باقی ہے مہنچے سپاہ right off the middle of the batch smashed over white میڈان چھکا کافی دیر سے کوشش کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے اس کے لئے اس کے لئے کوشش کر رہے تھے کھلپی دیر سے اچھکا اس کا اچھکا اچھکا اس پاہ اچھکا ٹھکا اچھکا 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 یا بار ٹھکا ٹھکا یہ ہائن لیگ لاغ لیگ کہیں بھی ماری جا سکتی تھی پپو اگل اپ پو دو بکری گوز اس بار زوہیب نے کٹ کیا فلڈر گلی سے آئے اچھی فلڈنگ پونجے آہہ that one is on the leg stem trying to work that away وائٹ بول کا اشارہ سید مستر بشکا کا تو کریں گے فلڈنگ and so far they have done a good job اس کے ان کو حلکہ سا ٹرن کیا جہاں گے موجود کوئی رن نہیں خوبصورت چھکا امنان تھا ایک اور اچھا شوٹ ایک رنگ حاصل کیا نام ان کا پتہ نہیں ہے لیکن یہاں موجود ان کو دیکھل کرتے ہیں اس دفعہ کھیلنا چاہتے تھے امپائر کا اشارہ دیکھنا پڑے گا لیٹ کا اشارہ ہے تو ایک رنگ کا اور اضافہ دو رہے ہیں امنان لیکن یہ کہ سپانسرشپ میں پہلے دفعہ آئے ہیں اس دفعہ سٹیٹ کھیلے لیکن فالو تروپ انگین کو روپنے میں ناکام رہے امران راجر ہی ہے ایک دفعہ موڑ دیا گین کو گلی کی طرف اور ایک رنگ مکمل کیا زہیب بھٹھاڑ ایک طور پھر سامنا کر رہے ہیں امران کا اوپر دو رکھتائی کی ان کی اس دفعہ خوبصورت شاٹ سوہیل کے بیٹ سے نکلتا ہوا چھکا ایک اور خوبصورت چھکا اس دفعہ اچھا اور خوبصورت شاٹ کور ڈرائیب چار رنس کے لیے زہیب کی طرف سے اور اس چھکے کے ساتھ اب مجموعی سکور ہوگی آپ پچھاندوے لیلہ کی نمائنی کر رہے ہیں اس دفعہ زیادہ اچھے اور پورا تماعہ دو انداز میں نہیں کھیل پائے لیکن اچھی بالنگ اچھا کمبیک کیا پپو جن جی نے پرکین کر رہے ہیں اس دفعہ ہلکیزی اپیل اور آؤٹ کا اشارہ تو زہیب جو کہ شفل کرتے ہوئے وقتوں کے سامنے آگئے تھے اور ال بی ڈبلیو قرار دیا ان کو غلام مشتبہ شاہ نے اور آؤٹ ہو کر واپس آ رہے ہیں چوتھے کھلاری لیلہ سپورٹ کے جیس ل سیزن ٹو ہارڈ وال کا سیزن آج شروع ہو چکا ہے اور کرکڑ کے شاہ اکٹر رہے ہیں وہ اور ہمیشہ انہوں نے کرکڑ کو سپورٹ کیا ہے بوکا گرا دیا کیا جس دفعہ میر افغان کا ریم پاپو کا اچھی بال رو کر سنبھال کر کھیلے جن جی کا لیکسٹم پر گین امپائر شاہ ایک دور پھر پاپو آئے گین کی اس دفعہ پیڈوں سے ٹھکرائی لیکسٹم پر گین اس کے ساتھ ہی پڑھا اور کا کھیل اپنے اقتام کو پہنچا اور اصل جاوید گل جو ہے اس کو لائف کوری دے رہے ہیں اسامہ کبھی برکور کے دار رہا ہے اس دفعہ اچھا شاڈ کھیلے فلڈر موجود ہیں اور اچھی ان کی ریکوری میر افغان سامنا کر رہے ہیں اس دفعہ کھیلے میں کامیاب ہوئے اور گین پھرڈ وینڈ باؤنڈری سے باہر چار رنس کے لیے شاڈ بال سامنا کر رہے ہیں میر افغان ہی پھر گو اس دفعہ پشکے لے فلڈر موجود اور آؤٹ یا سیٹیز رسول وقص پلی نے کوئی غلطی نہیں کی اور آؤٹ کر دیا یہاں پر میر افغان کو آنچ افتتائی بلے باز پولین لور چکے ہیں اور یہ کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ آرائن ٹائگرز کے باللس نے بڑی نپیتولی باللنگ کیا ہے اور بال کے ساتھ مٹھن اس دفعہ پہ شموکا لیکن گین دائرہ کے راست کر گئی اور ایک رن حاصل کیا سوہیل نے جب پہ لیکس ٹمپر اس دفعہ پیس کونو نے تھوڑا سا ویڈی کیا لیکن وائٹ بول کا اشارہ آیا آؤور ترکیت گین کر رہے ہیں لیکس ٹمپر گین ایک اور وائٹ بول ایک سو چار بہت ہی کبشورت شاٹ ڈیپ میں ڈوکٹ سیما ریکھا سے باہر چھے رنوں کے لیے کی اس بھی چمزہ یہ اگلی گین آؤ اوہ 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 کے لحاظ سے کچھ چھوٹا گراؤن بنایا گیا ہے لیکن یہ اچھا ہے کہ رنس بنے بڑے رنس آئیں گے تو اتنا لیکن اگر میں ٹریپ بول کی پاؤنٹری سامنے دیکھوں وہ شاید اس سے بھی چھوٹی ہے that one wrapped over the patch اپیل کوئی رن نہیں تیار لفٹید لفٹید ہارڈ ہائے ہینشم گوز آئیں 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 گ ریچی ریچرڈ سن جیسی کیپ پہنی ہوئی ہے حالانکہ وہ وائٹ پہنتے تھے ہمیشہ ان کا کلر جو ہے وہ ڈارک بلو ہے لیکن جنجی کی گیند آور بارہ لیکن بیٹ اور گیند کے بیچ کہیں رابطہ نہیں غالب گمانے کے جمعے کے بعد انشاءاللہ بڑی تعداد ہوگی تماشائیوں کی امران راوٹ تو نون سٹرائکر ہیں جنجی کی گیند آور پہلا مکابلا اور پہلی انگز میں ہی دلچسپی جنجی پہلی انگز میں پہلی انگز میں سکتا ہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہی ہے اور فیلٹروں کے ہاتھ پر پھولتے ہی ہیں جب دباو بناتی ہے بائٹنگ لائنپ سوہیل راو بارہ رنچ آئیے سنچری کے لیے ان دیئر گئنگ ٹو بی کوٹ جنجیز اندر دا بال نو زیادہ آگے آگے پیچھے سے دوسرے فیلٹر نے بیک اپ کیا اور اس بار اچھی گین ایک تو انہوں نے لیکسٹرم کی جانب جہاں وہ پانوے رن پہ نوٹ آؤٹ ہیں پہنچے وکنوں پر راجر گین کی لیکسٹرم پر فائن لیک پہ گین کو پکڑ لیا گیا شورٹ فائن لیک پہ اور شروع کیا رائٹرم اور بارہ راو بارہ راو بہنگ اور بہنگ پہ پہنچے وان سکسٹی نائن چانس آپ مجھے دے گے ایسے آرہے ہیں جیسے آ نہی رہے بلکہ بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے 173 گین کی پچھکیا اب وہ چاہتے ہیں سوہل راو کو کہ وہ سو کریں well done امران راو راو کو رام ڈا وکیٹ مہنچے اوہ he went for the almighty swing missed it جہانگیر again up to the wikery goes smashed smashed and a hundred first hundred of the castle واؤ you beauty خوبصورت مبارک بات دیتے ہیں ہم سوہل راو کو پہلی سنچری کرنے پر کیسل سیزن ٹو کی اور مجھے ذکر کرنا پڑے گا کہ کیسل سیزن ٹون کے سنچورین تھے سید مجھت بھا شاہ جنہوں نے بہتی خوبصورت بیٹنگ کی تھی ظلمی کے خلافہ اور سنچری بنائی تھی اور ایک سو آٹھ رن کینگز انہوں نے کھیلی تھی پنچھتے ہیں پھنچھتے ہیں پھنچھتے ہیں پھنچھتے ہیں if you can go for the six آخری بال باقی ہے راو نوٹ آٹ ہے ایک سو تیم پر اور اس گین کے فورن بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے تاکہ نماز کی ادائی کی گئی لیے انشاءاللہ پہنچ سکیں اس کے بعد بریک کتنی دیر کا ہے مجھے انتظامیہ کر بتائیں دوسری اننگز کب شروع ہوگی ہے اور جب گلیا کوئی مجھے جلدی بتا سکیں that one is outside the officer اننگز is over بہت مبارک سوائل راو کو زبردست چنچری اور ایک سو پچھتر رن کا ٹارگیٹ ہے سوا دو بجے سیکنڈ اننگز چھروع ہوگی ایک سو سی رن کا ٹارگیٹ ہے تسی کر لیں ون ایک ٹی ٹو ون ایک سو سی رن کا ٹارگیٹ ہے اللہ چلے ہم سے دور پہلی گین لیکن امپیر کا اشارہ کہ یہ وائٹ بال ایکسٹر سے آغاز ہوا ہے کندری ٹائگر کا بالنگ کریں گے رسول بخش کو اس بار اچھی گین ٹائم ملا لیکن وہاں پر فیلڈر موجود پوائنٹ پر لے گی اسی حصنائے میں ارے ہم سے دور کمال اللہ اچھی گین اور کیا شاندار چار کلہ ہے بیپ کور پر چار ارن کے لیے تو جیسا میں نے کہا کہ انیم داندل کے یہ صاحب زیادے ہیں اچھی گکر کھیل انہوں نے اور اب ظلفکار داندل چلے ہم سے دور کمال اللہ سامنا کریں گے ظلفکار فلٹا گین لائن سے بھٹ کے لیکن گین جو ٹکرائی ان کے پیٹ کے ساتھ چلے ہم سے دور کمال اللہ سامنا کریں گے ظلفکار داندل اس بہن لائن سے بھٹ کے لیکن امپرہ نے ذہمہ دی اپنے آپ کو اور ہوا پھر کھیلہ ہے اور بڑی اچھی فیلڈنگ وہاں پر کمال اللہ سائٹ چینج کی ہے سامنا کریں گے ظلفکار ظلفکار نے آگے گین بھرپور فائدہ اٹھا ہے فلک شاند کھیلہ چھے رن کے لیے او مائی گوڈ کیا شاند کھیلہ ہے ظلفکار داندل سامنا کریں گے ظلفکار اس بار پھر آگے گین کیا ہے اس کو کھیلہ ہے سامنے فلڈر موجود ہے لانگ اوپ پر کھیلے ہم پیار گا شاہرہ ایک بال ہے میرے خواہر میں اور ہو چکا ہے چلے ہم سے دور سامنا کریں گے ظلفکار داندل کھیل دیا ہے ٹاپ پیج لیتا بھلے کا فرسٹ اور سیکنڈ سلپ کے درے میں ہم سے گین جاتی ہے تھرڈ منڈ پر چار رنگ کے لیے آج کے میچ کے اس بار اچھی گین اچھا کمبیک سویل کی جانب سے دور اس بار دبا کر کھیلے ہیں ہلکے بیو سے فلڈر موجود دوریمان اسی حسنا میں ایک رنگ کا اور ازا فاہ زہزاد انور گنگ کی ٹیمیں شامل ہیں ویریشن یہاں پر کرتے ہوئے سوہیل راو چلے ہم سے دو سامنا کریں گے اسوال وشپلی اس بار کھیلے ہیں کور پاتھ لکھنا ہوگا دو لاو فلڈر کے ترمیہ سے گین جاتی گی بیپ کور پر چار رنگ کے لیے اس چار رنگ کے ساتھ اسکور جا پہنچا ہے چومیس بہت دو شکریہ دونوں کا سوہیل چلے ہم سے دور اس بار لائن سے بھٹ کے گین میں زفتار تھی لیکن لائن سے بھٹ کے زوہیل راو پھر کرنی اپنی ٹیم کے لیے اس بار پھر بھٹ کے ہیں لیکن ہم پھر کا اشارہ دیکھنا ہوگا اپیل کر رہے ہیں وائیڈ بال سوہیل راو چلے ہم سے دور اس بار پھٹی گین کافی شورٹ پھر گین اپنے علاو کیا ہے کہ ایک بالہ آپ کی علاو چکی لیکن امپر پان چلے ہم سے دور فول ٹاپ گین کور کتا کیلہ ہے میٹون کے ارئے پر اور بڑا اچھا سواغت کیا ہے میر اغوان کا اس شاندہ رغاز فرام کر چک لیا ہے اچھی گین اپیل کر رہے ہیں اچھا کمبیک میر اغوان ایک مطلب پھر چلے ہم سے دور اچھی گین کھیلا ہے لیکن بابا رافی تھی وہاں پر موجود غازی لنگ کے لیے میر اغوان چلے ہم سے دور اچھی گین آنے گرتی بھی لیکن اس کا بربور فائدہ اٹھایا چار ان کے لیے ذنف کا دھاندر کے بھائیہ اگر آگے گین کرو کہ میں اس کا یہی حال کروں گا چونتیس اچھی گین میر اغوان کوشش کرتے گر دیا ہے میر اغوان چلے ہم سے دور اچھی گین لیکن اس کا فائدہ اٹھایا ہے چار ان کے لیے وائیڈیس پیٹگر کے اوپر کھیلے ہیں چار ان کے لیے بلے باز عطا اللہ چانڈی ہمارے ساتھ سکورنگ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فہیم اکرم صاحب کو بھی ہم پشاملیت کہتے ہیں ہمارے کمنٹری باکس میں چوتھے ور کی پہلی گین آف سٹم سے باہر اور گل رحمان گارا کیچ آف سٹم سے باہر گین اتنی اچھی نہیں تھی لیکن شوٹ میں سوچتا ہوں کہ زیادہ خراب کھیلا ہے موقع تھا اس کو اوپر در ٹاپ مارنے کا اب وکٹ لینے میں بھی کامیاب اس گین کو سٹیر کیا میس فیلڈنگ کاؤ کافی تیز ہے آوٹ ہیل میس فیلڈنگ کے باوجود گین تھرڈ وینڈ باؤنڈری سے باہر چار رنوں کے لیے راؤنڈو وکٹ زیشان کے لیے فرنٹ فٹ پہ آگے پچھ کیا فیلڈر وہاں موجود کوئی رن نہیں اور گین کے بیچ زبردست مقابلہ جگہ ملے لیکن فیلڈر تو دھیں لیکن دور ہیں اور جب تک گین تک پہنچیں زہیب ایک رن ملا زیشان کو سوہل راؤ رائٹ آم راؤنڈو وکٹ یہ گین جگہ ملی لیکن گین وکٹ کیپر کے پیٹس میں لگ کر جو ہے وہ قریب میں رہ گئی کٹ اور اس بہر گین کی لائن میں آکر گین کو پش کیا میس فیلڈ اگین یہ اب مٹی بلکل دپ چکی ہے ظاہرے کی اندر تھوڑی سی ضرور ہے کہ گین شاید آہستہ ٹریول کرے کورز اور میڈ آف کی جانے بھی پھر سوپر کورز اور میڈ آف کی جانے پوائنٹ 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 راؤ اور سٹم سے باہر فلیشنگ بلیڈ اپیل کر رہے ہیں ہم بھائر بلکل کھاموش جن جی کو رائٹ آم اوبر دو وکٹ اور دون دو گراؤنٹ لیکن وہاں ہے اسمان لیلہ انہوں نے گین کو فیل کیا ایک رن جن ڈس کھاؤنٹ ٹرنز ایٹ ان ٹرنز ایٹ ویل نیٹلی کی انتیزی سے جا رہی ہے پیچھے پیچھے اور پیچھے اور پیچھے پی سرکل اوورس کی زیشان کو آئے گین کی آوہ گوڑ کھچ باہی ادئے ایٹھ 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 سارڈ ریجن اس پی لگی افتی ہوئے گین اوور میں ان چانس رن کوئی بیٹ سکور نہیں ہے ایٹھ ایک سکور بٹ بیک ٹو بیک ایک کے باہد ایک تین وکٹ انہوں نے لوس کر دی ہیں موسیقی اور بیٹسمن بلکل تیار تھے ہی تکٹکت the gap بیٹیفولی اس چھوٹ ایس اس ویچ راو کی اگلی گین اس بار فرنٹ وٹ پر آکے پچھ کیا میڈ آف میں ہیں گل رحمان حلکہ سا فمبل ہوا لیکن اتنا موقع نہیں کہ بیٹسمن رن دوڑیں کو امراہن راو اگین اپ تو دو وکیٹ ان بولز ڈاؤن ہی کمز دن چکھت اس سٹوک اس کے بات کی ان کو موڑا ہے اونسائید میں پہلے ارادہ تھا کے اوور پچھ پہ لے کے ہاپ بولی پہ لے کے لوفٹ کریں اسے کے اندر ہے اس بھی اچھکلی کے آف سٹم سے بہار بیٹ سلایا لیکن بیٹ اور گین کے بیچ ملاقات ہیں رائٹ رام اوور دو وکیٹ امپائر کو کرس کیا گین کی کٹ ذہر اوے اوہ دروپ بابر نے ون ہینڈی تچھا کیچ کر ہی لیا تھا لیکن حاجی شکیل احمد باجوا صاحب چودری ایرتشام صاحب اور حاشم کپری صاحب جان میں پہنچ چکے ہیں جنہیں ہم بلکم کرتے ہیں اس افتاہی میچ کے ہمارے خاص مہمان کمرللہ گین کرنے کی وکیٹ جانجی وکیٹ 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 مِد پکٹ پہ ہیں جوہے ایک رن کا موقع اس ویچ کمر آہ بیک پوٹ پہ کھے لے اور کھیلتا ہی دوار پڑے میر آفغان جھپٹے ضرور تھو نہیں لگا آم انہوں پر تھو لیکن ایک ہی رن کا موقع اسos پر للہ لیفت نام آور پھر لیکس ٹمپر گین اپیل ضرور عجوب خانہ آیا کمر اگین تو امجد دیفنسیب پش بیک داؤنن سو دی باولر نو رن آخری گین باقی ہے باجوہ صاحب کے لئے تعلیہ ہونی چاہیے پچاس ہزار کیسل انتظامیہ کے ساتھ ان کا تعبون ہے اور پانچ ہزار کا ہماری جو براڈکاسٹنگ ٹیم ہے ان کے لئے ہٹ دیکھنے اور ہٹ دیکھنے ہٹ دیکھنے اور ہٹ دیکھنے اور سکس امپائر کے اشارے کا انتظار ہے مورم اس کنفرمنگ اور فور اس چوکے کے ساتھ اسکور ہو گیا ہے سیونٹی فور شکیل احمد باجوہ صاحب کے ہم بہت مشکور ہیں جنہوں نے پھرپور تاون کیا ہے کیسل انہوں نے تاون کیا انتظامیہ کے ساتھ پانچ ہزار کومنٹری کے ساتھ ڈرائیو کیا اوہ مائے گاڈ ایٹ کھٹ آ آکھورڈ باؤنس ویر افوان گر گئے شاید گین نے باؤنس کیا ہے تھوڑا آکھورڈلی اور اس بیچ ایک رن ملا اس ایک رن کے ساتھ کسیل اصد جان سرہندی صاحب بھی یہاں موجود ہیں ہمارے مہمانوں کے ساتھ ان کو بھی خصوصی طور پر بیلکم کرتے ہیں اس بار کھورس میں کھیلے کوئی رن اور افکرس ہمارے چیف گیسٹ آجی شکیل احمد باجوہ صاحب زور دارل آفٹڈ شاٹ کھیلنا چاہتے تھے لیلہ اپیلڈ اپیلڈ اور موسٹ پلیڈڈ ویدی مستفیہ چاہ فردلالس اف اوہ جنجی گوڑا بول خودصورت چھکا اس کر رہے ہیں اسمان لیلہ کو اور اس بار کھنجی نے ایک دانش بندانہ انداز میں کھیلہ ہے ڈی پیک وٹ سکوئر لیک کی جانب ایک رن کے لیے موسیقی 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 گینڈ سلو ڈاؤن ہوئی ہے اور گینڈ روکی فیلڈر نے دوبارہ اس کو پک کیا اور اس بیچ دو رن کا مامران راو نے اوور دو وکیٹ گینڈ کی راجر کو سمیش ہوا میں فیلڈر فیلڈر این گاڈٹ زوہیف گاڈا کیچ لیلہ لیپٹس گاڈو وکیٹ نمبر نائن اب آخری وکیٹ رہ گئی ہے اور چھالیس رن چھائیں اور عمران نے اپنے کوٹے کی آخری گینڈ پر وکیٹ لی ہے اور پوری ٹیم تالیاں بجا کر ان کو داد دیتی ہوئی اور اس طرح آخری بیٹس بن جارہیں جہاں گیر کہ حمزہ کو زوردار شوٹ کھیلنے گئے اچھی فیلڈرنگ ڈاؤٹ اگین سولہ گینے حمزہ نے اس پر وکیٹ سولہ گینے چھالیس رن حمزہ نے اس پر وکیٹ سولہ گینے چھالیس رن اور مقابلے کی مبارک بعد مبشر لیلہ صاحب کو شفیق جھٹ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور مین او دی میچ کے لیے ہمارے پاس کوئی پریشانی آج نہیں ہے فیم اکرم صاحب کے لئے مشکور ہیں مین او دی میچ ہے سوہیل راو مین او دی میچ کا پرائز ہے سوہیل راو کے لیے ویل پلیر سوہیل سوہیل راو کے لیے سوہیل راو کے لیے